اب تھوڑا تھوڑا نا لوگوں کا ذہن دو تین شادیوں کی طرف آ رہا ہے ہلکا ہلکا تھوڑا سا مجھے محسوس ہو رہا ہے جو دس سال پہلے میڈیا پہ بہت اس کو دینداروں کی طرف سے اچھمبہ بنا کے پیش کیا جاتا تھا اب تھوڑا سا اس میں کمی آئی ہے تھوڑا سا لوگ ایکسپ کرنے لگے ہاں بھئی لیکن ایک مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں بھائی مزے کے لیے نہیں ہوتی شادی شادی اسلام میں بولو نا کسی بیوہ سے کرو کسی تلا کی آفتہ سے کرو گھر بسانے کے لیے کرو وغیرہ وغیرہ بات صحیح ہے لیکن یہ بات کرنے والوں کے اکثر ارادے صحیح نہیں ہوتے اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیس بائیس سال کی لڑکی سے کر رہا ہے نا کماری تو یہ غلط کر رہا ہے مقصد ان کا یہ ہوتا ہے حالانکہ اسلام میں یہ غلط بولو ایک صاحب مجھے کہنے لگے اگر کوئی مزے کے لیے دوسری شادی کرتے ہیں مختصاب لوگا آپ کا بیان سن کے میں نے کہا اگر وہ حقوق ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلی شادی بھی اگر کوئی مزے کے لیے کر رہا ہے لیکن اس کا ارادہ ہے کہ میں بیوی کے حقوق ادا بولو نا بھائی کروں گا پروپر اس کو رکھوں گا عزت دوں گا ایسا نہیں ہے کہ جیسے زانی ایک گل فرینڈ ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہے اور حقوق نہیں ہوتے تو وہ بھی کر رہا ہے وہ لڑکی بھی راضی ہے تو تمہارے پیٹے میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے پھر کوئی زبردستی تھوڑی کر رہا ہے لڑکی پر لڑکی بھی راضی اس کا اببہ بھی راضی اس کا خاندان بھی راضی اب ان کے دل میں جو ہے یہ اللہ جانے یہ جانے آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے نہیں آرہی میرا خالبہ پہلی شادی اگر کوئی کر رہا ہو عشق ہو گیا وہ چاہتا ہے یہ محبوبہ مجھے مل جائے تو یہ مزے کے لیے کر رہا ہے نا عشق کے بعد تو مقصد اپنی خواہش ہی پوری کرنا ہوتی ہے لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ مزے برائے مزے نہیں ہیں اس ما شوقہ سے محبوبہ سے نکاح کر کے پروپر گھر بساؤں گا اس کی اولاد کا خرچہ اٹھاؤں گا اس کو عزت دوں گا تو کوئی گورنمنٹ کے طرف سے پابندی ہے اللہ کی طرف سے پابندی ہے تو اسی طرح نہ دوسری پہ بھی نہیں ہے تیسری پہ بھی نہیں ہے چوتھی پہ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے بیوہ طلاق یافتہ کو ترجیح دینی چاہیے اس میں ثواب زیادہ ہے لیکن اگر کوئی پیسے والا دولت والا آدمی وہ جوان لڑکیوں چاروں کواری رکھنا چاہ رہے تو اپنے خرچے پہ رکھ رہا ہے لڑکی بھی راضی ہے بغیر رضا کے تو نکاح ہوتا نہیں نا اس سے لڑکی بھی راضی اس کا اببہ بھی راضی تو وہ اگر رکھ رہے تو آپ کو کیوں پرابلم ہو رہی ہے آپ اس کو کیوں مشورے دیں گے بیوہ سے کرو تو فلانے سے کرو اس کی مرضی بھائی بیوہ سے کرے یا طلاقی آفتہ سے کرے اچھی بات ہے ہم تو مشورہ دیں گے بیوہ سے کر لو سواب ملے گا تو اسلام میں اپنی طرف سے آپ ایڈیشن یہ اللہ کو پتائے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے حلال پیسوں سے اگر کوئی پتھان ہوتل کے پراتھے کھا رہے تو مزے کے لیے کھا رہے ہیں نا ورنہ یہ پراتھے سیدھ کے لیے اچھے ہیں نہیں یاری سمجھے ہیں او بھائی صبح جو ہوتلوں پر ہمارے جو کوئٹا وال ہیں نا کہتے ہیں تو کیا پراتھا پراتھا کرتے رہتے ہیں موسیٰ صاحب آپ بیان میں میں ان کو جامعہ لے گیا راستے میں ہوتل میں میں نے پراتھا کھلا ہے یاری ایسا پراتھا میں نے آج تک زندگی میں نہیں کھائی لاہور سے آئے ہوئے تھے میں نے کہا لاہور میں بھائی لاہور لاہور ہے مگر کراچی کراچی ہے ایک تو وہ موسم دیکھ کے بڑا خوش ہو گرمی نہیں ہے ابھی دو چار دن سے گرمی پڑی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ایک دو دن میں انشاءاللہ وہ کیونکہ گرمی جاتے جاتے ایک دفعہ ٹاٹا کرتے بھی جاتی ہے گرمی ہے یہاں پہ سردی بھی قابل برداشت ہے بھنگی خانہ تو ہمارے حکمرانوں نے بنایا ہے نا کراچی تو کراچی ہے بھائی بھنگی خانہ ہو کے بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بھی بھار سے ایک صاحب آئے ان کو بھنگی خانہ کا مطلب نہیں پتا تھا وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں لنگی خانہ ہے کراچی یا جھنگی خانہ ہے میں نے آپ کے بیان میں سنے ہیں جھنگی خانہ یہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا آپ امریکہ سے آئے یہ سہولت آپ کو مجسر نہیں ہے ہوتا ہے نا آپ کال کر رہے ہوتے ہیں اتنے آواز آتی ہے آپ کو یہ سہولت مجسر نہیں ہے بھائی آپ انٹرنیشنل کال کرو تو بعض دفعے یہ آواز آتی ہے آپ کو یہ سہولت مجسر نہیں ہے تو میں نے کہا بھنگی خانہ کسے کہتے ہیں امریکہ والوں آپ کو یہ سہولت محسن نہیں تو کیا بات چلی تھی ہاں تو اتراز کیوں ہیں آپ کو ایک کے آگے چلتا ہوں ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ بیواؤں سے شادی کرنی چاہیے کیونکہ اگر کماریوں سے کریں گے تو بیواؤں کہاں جائے گی بیچاری میں نے کہا یہ دلیل تو تو الٹا کر لو تو بھی بنتی ہے سب بیواؤں سے کریں گے تو کماریاں کہاں جائیں گی نکاح کرنے والے مرد مارکیٹ میں شارٹ ہیں جس سے بھی کریں گے دوسرے کا نقصان ہوگا سمجھتے ہو آپ بیواؤں سے کرو تو کماری کے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کرو بس وہ لڑکی کے والوں کا کام ہے کہ آپ کو وہ بیواؤں پہناتے ہیں تلاکیافتہ پہناتے ہیں یا کوئی کماری پہناتے ہیں وہ بھی تو وہ آپ میں ایبیلٹی قابلیت دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ بھائی یہ کماری کے لیے بھیج رہے ہیں ہم کیوں دینس کو ہم اپنی کماری کے لیے کوئی کمارا دیکھیں گے تو آپ خود ہی مجبور ہوگے بیواؤں کیا افتہ کی طرف جاؤ گے دوسری میں کوئی دیتا تھوڑی یہ اتنے آرام سے کیونکہ آپ کے اندر ایک فالٹ پیدا ہو چکا ہے یار پہلے سے ہے اس کے نکاح میں جب وہ ہے تو یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ یار ایک بیوی پال رہی ہے تو اب دوسری اتنے آرام سے نہیں ملے گی وہ آپ تلاش کرو ان کا کامیں نہ دینا یہ فالٹ ہے نا بھائی ویسے تو یہ خوبی ہے چار بیویاں ہونا یہ تین ہونا لیکن جب آپ مزید شادی کروگے تو ان لڑکی والوں کے لیے تو یہ فالٹ ہے نا ان کے لیے تو فالٹ ہے کہ ایک بیوی پہلے سے نکاح میں موجود ہے تو ہم کیوں دیں ہم کسی کمارے کو دیں ان کے لحاظ سے یہ کیا ہے فالٹ ہے تب ہی وہ دوسری پہ تیسری پہ چوتھی پہ اپنی اکثر کماری نہیں دیتے بھائی طلاق یافتہ دیں گے ہم آپ بھی میریڈ ہیں تو میریڈ ملے آپ کو جب کماری دیں گے جب آپ میں چوتھی کے باوجود تیسری کے باوجود کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے کہ یار چوتھی پہ بھی یہ بندہ کماروں سے بہتر ہے یا تیسری پہ یا دوسری پہ یہ کمارے سے بہتر ہے سمجھتے ہو پھر دیں گے وہ تو میں یہ ارز کر رہا تھا یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جیسے یہودیوں نے اپنے دین میں تحریفات کی ہے تو یہ اس امت میں بھی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے آج کل جدید طبقہ پروفیسروں کا یونیورسٹیوں میں پیدا ہو رہا ہے جو اسلام کو سرسری طور پہ پڑھ کے بہت بڑا فنٹر بن کے قرآن کی ہر آیت میں تعویل اسلام کے ہر حکم میں گمانہ اسلام میں چار کی اجازت کا مطلب اجازت کماری سے کرو بیوہ سے کرو طلاقی آفتہ سے کرو آپ کی مرضی ہے اللہ نے آپ کو وسائل دی ہیں تو آپ اچھی سے اچھی تلاش کریں کوئی پابندی نہیں ہے پابندی صرف ہے کہ حقوق سب کے برابہ ہونا چاہے اور اس پر اگر کوئی کہتا ہے مزے اڑا رہا تو آپ کو میں پتھان اوٹل کے پراتھے کی بات کر رہا تھا تو بھائی صبح ویسے پراتھے کھانا ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ نہیں کھاؤ مجھے بھی منع کرتے ہیں صاحب پراتھیں چھوڑ دو تو لیکن ہمیں ناشتہ اس کے بغیر مزہ صبح صبح یار ہاف فرائی انڈاؤ چھو لیں اور وہ وہ والے پراتھیں وہ جو ایسے کر کے بھمارہ ہوتا ہے اس کو بار بار پورے طویبے بڑا والا توا گھر میں وہ نہیں بنتا مجھے ایک دوست میرے کہتے تھے کہ یار صاحب آپ کے اتنے گھر ہیں آپ کو گھر میں ناشتہ نہیں ملتا تو ان کو میں سمجھا رہا تھا بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ میرے ساتھ جامعہ جانا شروع راستے میں ان کو میں نے کھلانا چلو گئے اس کے بعد وہ بھی گھر میں ناشتہ مل رہا ہے مگر گھر نہیں رہے میں نے کہا یہ میرے سوال کا عملی جواب ہے کہہ رہے ہیں یار میری والدہ وہ تو بچار انمریٹ ہے کہہ رہی میری والدہ کہہ رہی گھر میں ناشتہ کیوں چھوڑ دیا کہہ رہا ہے وہ مزہ ہی نہیں آ رہا جو آ رہا ہے تو اب مجھے اگر آپ بتاؤ یہ پراتھا تو صحت کے لیے نقصان دے پھر بھی انسان کھا رہا ہے اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے حلال ہے آپ کہہ سکتے ہو جو چیز صحت کے لیے نقصان دے ہے وہ تو حرام ہوگی نا ارے صحت کو نقصان پہنچانا کیا جائز ہے اسلام میں نا جائز ہے نا تو بات یہ ہے کہ صحت کو نقصان ایسے نہیں ہوتا کہ کھایا اور اقدم کچھ نقصان ہو گیا تو اس کا پھر تلافی بھی ہو سکتی ہے ایکسیسائز کرتا ہے آدمی پراتھے نکالتا ہے پھر جم جاتے ٹھیک ہے نا دور لگاتا ہے ایکٹیویٹی یہ ہو تو پھر وہ نقصان اس کا کیا ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ کم ہو جاتا ہے بہت ورنہ نقصان تو یہ پانی پینے میں بھی ہے جو کراچی میں آپ پی رہے ہو پانی تو اسلام میں صحت کا نقصان کی وجہ سے جو چیز حرام ہوتی ہے وہ نقصان فوری ہو اور نظر آ رہا ہو وہ نقصان اس نقصان کے لیے ایک ڈاکٹروں کی تحقیق پر ایمان لانے کی ضرورت نہ ہو ڈاکٹروں تو بہت ساری چیزیں کہتے ہیں بڑا گوش بھی کہتے ہیں نقصان دے اب یہ تھوڑی کیا حرام ہو گیا بڑا گوش چائے بھی نقصان دے اب چائے حرام تھوڑی یہ نقصان دے تو ہے مگر حرام نہیں صبح گیارہ بجے اٹھنا یہ بھی نقصان دے مگر یہ حرام ہو جائے گا تو اب میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ایک آدمی صبح ناشتے میں پراتھا کھاتا ہے مزے کے لیے حالکہ صحت کو نقصان بھی ہو رہا ہے لیکن اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے نہ پراتھے کو کوئی اعتراض ہے کہ مجھے کیوں کھا رہے ہو اعتراض اگر پڑوسیوں کو کہ مفتی صاحب صبح ناشتے میں روزانہ مزے کے لیے پراتھے کھا رہے ہیں تو یہ اعتراض بجا ہوگا میں کہوں گا نہ مجھے ہے نہ اس پراتھے کو اعتراض ہے تو تمہیں اعتراض اس لیے ہے کہ تمہیں یہ پراتھا میسر یا تمہارا پیٹ عظم نہیں کر رہا ہے اس لیے اعتراض ہو رہا ہے تو اسی طرح کر کوئی میرے بھائی چار شادیاں کر رہا ہے خوبصورت لڑکیوں سے کر رہا ہے اس کی نیت ہے گھر بسانے کی تو اگر وہ کر رہا ہے کم عمر لڑکیوں سے کر رہا ہے نہ ان لڑکیوں کے اعتراض کہ وہ پراتھا ہو گئی نا نہ ان پراتھے کو اعتراض ہے نہ اس پراتھا کھانے والے کو اعتراض ہے پھر فلاں بزرگ کو اعتراض فلاں محلے والے کو اعتراض فلاں بیوی کو اعتراض ہو تو سمجھ میں آتا ہے اس پر سوکن آ رہی ہے اس کا اعتراض بجائے پڑوسیوں کو اعتراض کی یہ سوائے اس کے کہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں موسیقی